اور اللہ کا کلام ہے اول سے اخیر تک موجز ہے انہیں مخلوقات اس کی نظیر لانے سے آجز اور محبس نمانا میں نالفاظ میں نجامیت میں قرآن کریم کی ہر صورت میں اور ہر آیت میں اللہ نے رحمت محرمانی شفا صحت توانائی عزت افتخار فتح نصرت کونین کی خیر و آفیت رکھی کوئی صورت نقصان کے لیے نہیں کسی آیت سے کسی کا کوئی نقصان نہیں جیسے عواب میں مشہور ہے فلا عمل کرم ہے فلا عصف حضور بہود آباد ہے یہ شرائع کی نظر میں ایک پیسے کی بات ہے بعض صورتوں کو بعض مفاخر حاصل ہیں بعض صورتوں کو بعض فضیلت حاصل ہیں ان میں سے یہ صورت جو تغابن کے نام سے ہیں جو آج نماز میں پڑی گئی ہیں مزرگانی دین کا مضبوط وزیفہ رہا ہے میں نے اب تک جتنے مزرگوں کو دیکھا ہے ملکی خواتین تک ان کا پختہ وزیفہ رہا ہے وزیفہ اس کو کہتے ہیں کہ زندگی کیا حصہ ہو جب تک وہ جیئے اخواہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، سیاد میں ہو، مرض میں ہو اس صورت سے سروکار رکھتے ہیں اور لاعلاج بیماریوں میں جس میں اسباب مظاہر معطل معلوم ہوتے ہیں ڈاکٹر یا حکیب، طبیب یا دنیا کے نسخیں اور تدبیر کی شکست جب نظر آ جائے یہ صورت اجائب دکھا دی ہے سب سے بہتر صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی ایک تالیس مردمہ پڑھے اور پھر ایک دفعہ پڑھتا رہا ہے روز کہتے قبل الفجر یاگو تو مر جانے فی الفجر جوہر ہے بعد الفجر سونا ہے سورج نکلنے کے بعد چاندی اور ہر وقت پڑھنا حکمت سے خالی نہیں ہے فوائد اور عجر سے مالا مال ہے ایک تالیس مردمہ کسی غرص کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے کسی کام کے لیے ضروری غرص سے مراد کوئی ضروری کام جس سے آپ دو چار ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ خیر و آفیت سے ہو جائے لیکن عبدیت شرط ہے مندگی شرط ہے زور نہیں جانے گا کسی کے باپ گھٹھے کا نہیں ہوتا کہ بس آپ نے پڑھا و آسمان کو دیکھے کہ جی وہی آئی ہے یہ خان ناصیت ہے فرعونیت کے خیالات ہیں ہمیں وقت اللہ سے ڈرے رہنا اور اللہ سے خیر کی امید رکھنا اپنی کوتائی اور قصور کا اعتراف کرنا ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک مقصد کے لیے سورہ تغاب ان کو وظیفہ بنا دے کبھی کئی مقاصد لکھے جاتے ہیں باقیادہ کاغس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے آج تک اپنے مزرگوں سے سنا ہے جن پر ہمیں اعتماد رہا ہے اور جن سے ہمیں دین پہنچا ہے اور دین کے فائدے پہنچے ہیں کہ اس صورت کے پڑھنے سے اللہ خاص فضل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگائے احادیت و سبدیت میں گزارش اور بندگی کی درخواستے کہ ہمارے اس بیمار کو یہ صحت ملے ظالم سے اس طرح نجات ملے اس پریشانی سے اس طرح جھٹکارہ ملے اور وہ کاغذ گم نہ کرے خبردار اور وہ جب بھی سورہ تغاب ان پڑھنے لگے تو اس کو ایک دو دفعہ پڑھ لیں بسم اللہ پڑھا جس کو بخاری میں انشاءت کے دیں انشد قبل اللہ دوسرا یہ کہ مطلحان پڑھا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لئے خوشنودی کے لئے وہ تو اور بلند مقام ہے کہتے آیت کریمہ جو کسرہ سے پڑھتا ہو جائے استفار یا سور تغابن وہ کسی کو بلکل بدعا نہ دے وہاں تباہ و برماز ہو جائے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس کی گرگر و در ٹوڑ جائے گی احتیاط بہت زیادہ ضروری خود احتیاط کرے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرس کا غلبہ ہوتا ہے تو تعداد بڑھانی پڑتی ہے جب مرس کا اس تعداد ہوا تو اس کی بھی تعداد بڑھانی ہو مثلا ایک گھنٹے میں میں تو جب پڑھتا ہوں گبھی تو ایک گھنٹے میں ایک تالیس مرتبہ آرام سے ہو جاتی ہے اٹھا آیا تیگر کی بڑی بڑی آئیت ہے اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ساتھیوں کو بٹھاتے ہیں پورا پرابر کی تقسیم کرنا پڑتا ہے قدیم زمانے سے یہ دستوریں کہ لوگ بیماروں کے لیے خصوصیت سے پڑھتے ہیں خاص کر وقت فجر میں فجر کی نماز ایک ہی جگہ پہ جماعت پڑھ لیتے جیسے اپنی مسجد میں پڑھ لی اور پھر جہاں مریض ہو اور کوئی غزر نہ ہو ایک تو ایک ہے خاتون ہو تو مت کیسے وہاں جائیں گے اگرچہ وہاں بھی طریقہ ہے کہ وہاں دوسرے کمرے میں مردوں کو بٹھائے جائیں اور درمیان میں ایک حصہ کھول دیے جائیں لوگ وہاں سے نہ آئے جائیں اور ان سے گزارش کی جائیں کہ آپ ایک تالیس مرتبہ سورہ تقابن پڑھ لیں اور تسلی سے پھر ایک ہی دعا کی جائیں میں نے آج تک زندگی میں جن کے لیے پڑھی ہے یا پڑھتے ہیں میں نے ان کو نقصان میں نہیں دیکھا ہے سو فیصد فائدہ ہوا ہے یہاں کراچی میں ایک شخص تھا جوانی کے عالم میں گر گیا تھا جولہ لگڑا ہو گیا تھا اس کے لیے یہاں سے طلب آ گئے اور اسی دستور سے اس طرح میں پیان کرتا ہے یقین کر لیں وہ آپ اسے دیکھیں کہ سوچیں گے بھی نہیں کہ کبھی یہ شل اور اپائج تھا بالکل صحیح سرا مدر کے وہ ناشکرہ ہے وہ بے قدرہ ہے اس نے ادارے کی طلب آ دی وہ قدر نہیں کی جو اس پر فرصتا وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آئندہ پکڑا جاتا ہے تو نہیں چھوٹے گا پھر یہ دستور ہے جیسے آپ نے کسی کے ساتھ اقسام کیا اور اس نے الٹا ترپیڑا دکھایا تو آئندہ پھر آپ بچتے ہیں اس کے حق میں پھر دعایاں قبول نہیں ہوتی ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ جس طرح مسجد میں اعلان ہو جاتا ہے کہ فلان بھی بہت بیمار ہیں بہت دنوں گئے تو امام صاحب دست پدر آج بھی جو قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں ان کو ساتھ کر کے وہاں چھلے جاتے ہیں چاروں طرف بیٹھ کر کے سورت آغابن پڑھ لیتے ہیں اور پھر وہ کھرم چاہے اور پراتے اور سب چیزیں ناشتنے سے انسانوں کا طریقہ ہے اور اس کے بعد دعا ہوتی ہیں تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ جانا ہوتا تھا لیکن ان کا کچھ اور خیال تھا لوگ جیب جیب ذہنیت رکھتے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ یہ سورت آغابن جس طرح آئی ہے اور پڑھی گئی ہے آپ اس طرح احتمام کریں انہوں نے اس طرح کیا اسی دن فائدہ ہوگا انہوں نے کئی مئینے سے پھڑ رہے تھے بعض لوگ کا کردار اخلاق بدخل کی شیطانی دماغ وہ فائدوں کیلئے رکاوٹ بندی ہے مسئلہ نہیں کہ ہم پیسے دے دیں گے لوگ گھروں میں خاملے گئے یہ دستور کے خلاف ہیں ادھر ہی ہونے چاہیے تو انہوں نے اس کے لئے پورا احتمام کیا ایک باورچی گھر بلایا اور اس کو کہا کہ صبح آپ پراتے بنائے چائے بنائے انڈے بنائے اس کو مزاق لگ رہا تھا جب اس کا باپ بچ گیا میں نے کہا تجھ جیسے بے غیرہ بیٹے کی وجہ سے یہ باپ تین سال سے پڑا ہوا تھا اور تین سال میں تین سو مرتبہ پڑھوایا ہوگا اس کو یہ بے اقلی اتنی ہے کہ یہ نہیں کہ یہ احانت ہے طالب علم گئی جائے لوگ چلے جائے پڑھ لیں انسانوں کی زندگی کا تقاضہ ہے کہ احترام اتنا ہی ضروری ہے جتاں پڑھنا ضروری بلکہ بعض صورتوں میں تو احترام ہی کا فائدہ ہوتا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں اور ایسے لوگ میں نے آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے بڑے عدب و احترام سے پڑھواتے تھے تو بہت فائدہ تھا ان کے بیٹوں میں وہ بات نہیں کارخانے لوٹ گئے بھٹواریں بری طرح ہو گئے نان شبینہ کے محتاج ہو گئے لیکن عقل نہیں آئی یہ عذاب الہی کی قسم ہے کہ آدمی کو پٹ لگ رہی ہے اور اس کو بالکل سمجھ رہی ہے اللہ تعالیٰ جب رضا مند ہو جائے اور اللہ چاہے کہ فائدہ پورا پہنچے اس کا دل بندگی سے اس کا دماغ توازو سے اس کے آزا اللہ کی اطاعت میں ساتھیوں کے خوشگواری میں مصروف ہو جائے اللہ ہو اکبر و کبیرہ ابھی بھی جب سانس کا یہ دورہ شدید تھا تو میں نے سور تغاور بکسرت پڑھی بچ بنگ کا وظیفہ خونت الادی ابن مسعود کہتے ہیں یہ تو میرے بچ بنگ کے عمال میں سے میں وہ شوق سے پڑھا تو وہ رات کو بھی اکتالیس مرتبہ پڑھا سبح و فجر میں آنے سے پہلے بھی پڑھتا تھا اور متفکر بھی بہت زیادہ تھا تو میں نے ایک خوبصورت جوان دیکھا بہت حسین جمیل اور تمام اعزا سے پر حسن سے پر تو میں نے پوچھے کیا نامیں کہا اللہ اکبر کہ آج آپ کو صحیح طرح کڑا کر دیتے اللہ اکبرو کبھی بعض صورتیں متشکل ہوتی ہے باقیدہ اسی طرح ایک دفعہ ہمارے ایک بھائی نے مجھے کہا کہ یہاں ایک سام پہ بہت بڑا اور میرے پیچھے لگتا ہے معمولی سا فرق رہتا ہے کارٹنے میں تو میں نے وہاں اٹھ کر کے کچھ عمال کیے اور ان سے گزارش کی میں نے کہا خیال لکھنا بھئی تو اس نے کہا کہ جو بھی صورتی حسین بلا ناغہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ہمیں مقرر کر دیتا ہے میں حرام دے گئے بالکل تمام مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اللہ کی بندگی سے دنیا کے فائدے بھی حاصل کر لے لیکن اتبیدان سے بشارت سے خوشدلی سے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسی طرح انسان کو وصوصہ ہو خیال ہو اور بعض رساتیوں کو بہت وصوصے ہیں قسم قسم کے گنگیاں ذہن میں ہیں ان کو بھی دور کرنا ہے شان ورشاہ اس طرح حضور توحارت ہے اس طرح تصوف کے اندر یہ خشو و خضو درست کرنا یہ بھی توحارت کی قسم ہے اس طرح حدیث میں لا صلاة اللہ بالطغور اس طرح لا صلاة اللہ بالخشو خشو و خضو سے یہی ہے کہ نظام زندگی متاثر رہے خیر سے فوائد و برکات سے اسی طرح لا علاج قسم کے مظالم سے اندیروں سے بھی سورے تغابن مؤثر ہے یہ مارے طلبات چونکہ مسافرین ہے اور بے گر اور بے در ہے ان کا مو بہت زیادہ مبارک ہے اگر یہ خوشی سے کسی کے لئے پڑھتے وڑھتے نہیں یہ ان کا عجیب طرح زندگی انہیں سیدھا کرنا جو انہیں بہت مشکل لکاو ہیں یہ اگر دل سے پڑھے مثلا ملک کے لئے پورے عالم اسلام کے لئے صرف یہ طلبہ نہیں تمام مدارس عربیہ اہل حق کے جو طلبہ ہیں طالب کا بہت اونچہ مقام ہے اس کو قدبیت کی ضرورت نہیں غوثیت کی ضرورت نہیں یہ حمطن ولی طلبیل بھی اللہ تعالی کو بہت زیادہ دیکھتے نہیں جو حکومت ان پر ہارٹ ڈالتی ہے دس نس ہو جاتی ہے جو افسران وہ ذرا وہ سب سب کے سامنے براہ میں ہو جاتے ہیں دنگے ہو جاتے ہیں اور یہ اپنی جگہ لگے ہوئے پڑھ رہا ہے ان کا دنیا سے چیزوں کے واسطہ ہی نہیں کبھی کبھی میں ان سے کہتا ہے کہ بھئی آج تو دل سے پڑھو در خیال سے پڑھو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پڑھائی پوری آیت کریمہ ہوت مکمل ہو اول سے اخیر تک متوجہ رہے قرآن شریف کوئی پڑھے قرآن خانی ہو تو اول سے اخیر تک متوجہ رہے اس کا کوئی سپرنگ میرے پاس نہیں کہ ان میں کیسے متوجہ لائی جائے اور اگر یہ کسی کے لیے پڑھنا چاہے سورتی حسین اور سورت غاب اور نوصور مضبل تو بڑا پیڑا پار ہو جائے گا اللہ اکبر و کبیر کہتے ہیں شاہدالعزیز صاحب محدث دیلوی بیمار تھے اور طالب علم ان سے پڑھنے آتے تھے بہت بڑی تعداد اندوستان میں اتنے طلبہ کبھی جمع نہیں ہوئے جتے شاہدالعزیز کے بار علماء معدی سید میں سے تھے سالی ورموں سے کہا جاتا تھا وہ ایک بہاری کا حتم کرو آیتی قریمہ وہ کرتے ہیں اپنے حساب سے تھوڑا پڑا تھوڑا چھوڑا آلے پیچھے شاہدالعزیز رخصت ہو جاؤ میں پڑھا نہیں سکتا وہ طبیعت اندھی آنا اُس دن تاریلو نے پڑھا شاہ صاحب ہستے تھے فرمایا پچیس سال کی بیماری ایک لمحے میں ختم ہو گئے ان کی سفارش اتنی تکڑی ہوتی کہ اللہ کی شاہن ہے مجھے خوف ہے کہ اپنے لئے میں جل سے نہیں پڑھتے ہیں مجھے خوف ہے